مولانا واسی صاحب مولانا واسی صاحب اب نے ڈیسائیڈ کیا کہ ار پارٹی سے ایک ایک نمائندہ بولے گا تو مولانا واسی صاحب پلیس پلیس یہ تمام پارٹی کے لیلیشتر واسی صاحب پلیس شکریہ جناب اسپیکر شکریہ جناب اسپیکر جناب اسپیکر آج اس ہاؤس میں سب سے پہلے میں جناب اسپیکر صاحب کو مبارک بات جاتا ہوں کہ وہ کافی عرصے کے بعد ادھر تشریف لایا اور ہمارے درمیان میں آج مروض ہیں اور اس کے بعد جناب اسپیکر آج پارٹا کے معاملے پہ اور اس کی بل پہ جو اتفاق کرایا پائے جاتا ہے اور ایوان پورا ہاؤس اس پہ ایک متفقت طور پہ نظر آ رہا ہے تو جناب اسپیکر میں سب ایوان کا مشکور بھی ہوں اور یہی چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اس معزز ہاؤس اسی طرح تمام مسائل پہ سنجیدہ بنے اور اسی طرح استفاق کرایا پیدا کر لے جیسے کہ آج اس پہ سنجیدہ غور کیا جا رہا ہے جناب اسپیکر ادھر اصف اکبال صاحب نے ذکر کر دیا گوادر کے حوالے سے لین آرڈر کے حوالے سے جناب اسپیکر گوادر وہ جو خطہ ہے کہ جس خطے کے وجہ سے آج ہم پورے پاکستان میں سیپے کے جو چرچہ ہے وہ گوادر ہی کے وجہ سے ممکن ہوگا سکا ہے جناب اسپیکر لیکن آج اسی مرکزیت کے اسکورٹی کے حالت یہ ہے کہ ہم اس گوادر کے حفاظت نہیں کر سکتے ہیں اور اس گوادر کے اس جگہ کے حفاظت نہیں کر سکتے ہیں جناب اسپیکر کہ وہ پورٹ جس کو کھا جاتا ہے اور وہ سب سے محفوظ ترین اوٹل جو تمام مہمانوں کے لئے غیر ملکیوں کے لئے ہوتے ہیں تو جناب اسپیکر میں وزیراعظم صاحب کے اور تمام ایوان کے توجہ دلاؤں گا کہ سکورٹی کے حالت پہ غور کر کے جب گوادر اور سیپیک اور اس کی جمر کے حفاظت نہیں کر سکتے تو اور سکورٹی کے حالت کیا ہو جناب اسپیکر اور جناب اسپیکر پاٹھا پہ آنے سے پہلے میں آپ کا توجہ ایک اور اہم مسئلے کے طرف اور وزیراعظم صاحب کا توجہ دلاؤں گا یہ پاٹھا کو چونکہ جناب اسپیکر پاٹھا کے حوالے سے جمعہ علماء اسلام کا موقع فاضح ہے اور اس پہ ہم نے کافی تحریک چلائی ہے کہ پاٹھا کو الگ صبح بنایا جائے ان زمان کے جمعہ علماء اسلام مخالب تھے لیکن ساتھ ساتھ جناب اسپیکر ہم جمہوری لوگے اور ہم جمہوری سیاست کرتے ہیں اور ہم اس عوام کیلئے جدوجہت کرتے ہیں جو عوام مطلوق الحال عوام ہیں جو اپریشنوں کے عزت میں آئے ہیں جو ان کی عدشت گردی کے عزت میں آئے ہیں تو اگر سو پرسنٹ ان کو پاکستان کے طرف سے ہمارے اس لوگوں کے طرف سے سہولت نہیں مل سکتے ہیں مختلف مجھبوروں کی بنیاد پر تو آج سیٹوں کی نشستوں کی حوالے سے جو بل آیا ہے تو سب سے پہلے جمہوری علماء اسلام اس کی حمایت کرتے ہیں اور ہم ان عوام کیلئے جتنی بھی رفتہ رفتہ سہولیات مہیا ہو سکتے ہیں تو ہم اس کی مہمیت کرتے ہیں اور آگے جا کر کے جناب اسپیکر یہ مسئلہ ادری رکے گا نہیں جمہوری علماء اسلام کہ یہ جدوجہ جاری رہے گا اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سپاٹا الک سبہ نہ بن جائے اور اسی آئیوان سے اور اسی ہوس سے انشاءاللہ والعزیز یہی جمہوری کوتوں کے ذریعے سے یہ ہوس سے منظور کرا کے جائیں گے جناب اسپیکر اور جناب اسپیکر اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے مسائل پہ غور کرنے کے لئے اور آج ہم اس لئے مختلف مسائل کے طرف تو وجود دیتے ہیں کہ آج ہمارے اور آپ کے درمیان وزیراعظم صاحبی ادھر موجود ہے تو سب سے پہلے ہم ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جناب وزیراعظم آپ بھی ایک پارٹی کے لیڈر ہے اور قائد جمعہ مولانا فضل رحمان بھی ایک پارٹی کے لیڈر ہے لیکن زیب نہیں دیتے آپ کو کہ آپ نے مولانا فضل رحمان کی سیکورٹی واپس لے لیا اور ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ اور ذاتی آنک کی بنیاد پہ اور میں آج اعلان کرتا ہوں اس ہوس کے سامنے اعلان کرتا ہوں جناب وزیراعظم آپ کے تو اگر مولانا فضل رحمان کو سیکورٹی نہیں دیں گے یہ سارے ایمنز قلب بندوں کی اٹھا کر کے ہم اپنے طور پر ان کی پازت کرتے ہیں جناب وزیراعظم صاحب راجہ پروزہ شب صاحب راجہ پروزہ شب صاحب آپ کی بات آگئی جی راجہ پروزہ شب صاحب راجہ پروزہ شب صاحب راجہ پروزہ شب صاحب وہ میں آپ کے ساتھ توے کرلوں گا جی جناب وزیراعظم جی جی راجہ پروزہ جی جی مختصر کر لیں پلیز مختصر کر لیں وہ آسے جی جی آہ شاہ صاحب پلیز شاہ جی شاہ صاحب جس پر میں آپ کو دینا فاضل ممبر نے مولانا فضل رحمان صاحب کی سیکورٹی کا ایک ذکر کیا ہے میں ان کی خدمت پر ارس کرنا چاہتا ہوں مولانا کی سیکورٹی ہمیں خاطر ہے مولانا کی حفاظت ہمارے لیے افضل ہے مولانا کی سیکورٹی ویڈرو نہیں کی گئی ریشنالائز کی گئی ہے بیس پیس گاڑیاں ایک ایک شخصیت کو ہم دے نہیں سکتے ہم نے صرف ان کو ریشنالائز کیا ہے سیکورٹی ویڈرو نہیں کی یہ جو تاثر مولانا ایک س بھلیز مولانا ایک س بھلیز ریاست ہمارا بھی ہے اور ریاستی اداریہ ہمارے بھی ہے اور ہم بھی اسی سیپے کے حفاظت کرتے ہیں اور ہم دو قسم کے دشمنوں سے لڑتے ہیں ایک سیپے کے دشمنوں سے ایک اپنے لوگوں سے جو ہمارے ساتھ دشمنی کرتے ہیں تو جناب اس پکر ہم دوہری جنگ لڑتے ہیں لیکن اس پاکستان کے بقا کے لئے اس کی سالمیت کے لئے نہ دے دو آپ کی سکوٹی ہمیں نہیں چاہے آپ کی سکوٹی اور ہم جب آپ نے بندو کے اٹھا کر کے پھر آپ بھی وہی دن آئیں گے آپ بھی اسی ملک کے ہیں تو پھر آپ کو کون سکوٹی دیں گے جناب اس پکر آپ کو کون اس ملک پہ دیں گے اور یہ صرف آپ ریاست صرف آپ کا نہیں ہے ہمارا اور آپ کا سب شریک ریاست ہے لہذا ہم مولانا سپز رامان کے سکوٹی کے مدالبہ کرتے ہیں نہ ہو تو پھر انشاءاللہ اللہ عزیز ہم مولانا کی عبادت تو کرنا جانتے ہیں لیکن پھر اس ملک کی ریاستی اور اس ملک کے حکمت کو چلانے پھر ہم اس کی ذمہ دار نہیں ہیں راجہ سپریز راجہ روزہ ہے ہم نے آگے بل بھی پاس کر راجہ سپریز راجہ سپریز شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر آج فاٹا کے حوالے سے جو بل اس آگست ہوس میں پیش ہوا اور جس پہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا پورے اس حیوان کا پوری اس قوم کا اعتماد حاصل ہونے جا رہا ہے یہ نہائی تھی خوش آئند بات اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ فاٹا کے ری فارمز کے لیے فاٹا کے عوام کے لیے ہمیشہ اقدامات اٹھائے خواہ وہ شہید ذوالفکار علی بھٹو کا زمانہ ہو جنہوں نے فاٹا کے عوام کے لیے ایک سپیشل کمیٹی تشکیل دی ری فارمز کے لیے جناب نصیر اللہ بابر صاحب کو اس کا چیمین بنایا اور اس کمیٹی نے بہت کام کیا اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے فاٹا کے عوام کو بالک رائی دہی پر ووٹ کا حق دیا اور یہ ایک بہت بڑا قدم تھا اور اسی طرح اس کے بعد جناب عاصف علی زرداری صاحب نے ایف سی آر کے خاتمے کے لیے اور فاٹا کے عوام کے مشکلات کو کم کرنے کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے آج یہ بل جو پاکستان کی اس اس مقدس ہاؤس میں پیش ہوا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے جناب سپیکر فاٹا کے بہادر لوگوں کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے یہ وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بننے میں اپنا کردار ادا کیا اور جب یہ ایک نوازیدہ مملکت تھی تو آپ کو پتا ہے کہ ڈوگرہ راج جس نے کشمیر پر قبضہ کر رکھا تھا کشمیر کی جنگِ آزادی کے لیے ڈوگرہ راج سے ہمارے علاقوں کو واقضار کرانے کے لیے قبائلی لشکر نے جو تاریخی اقدامات کیے جو تاریخی جہاد کیا اس پر میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ساری پاکستانی قوم پورے احلانِ کشمیر جو ہیں ان کے شکر گزار ہیں جناب والا یہ وہ عظیم لوگ تھے اور یہ شروع سے ہی پاکستان کے ہی بیٹے تھے پاکستانی تھے ایک سچے پاکستانی تھے جب یہ دہشتگردی کی جنگ ہوئی تو جتنے چرکیں ان کو لگے جتنے زخم جو تھے وہ قبائلیوں کے سینے پہ آئے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر محفوظ رکھا تو یہ ہمارے ان عظیم بھائیوں کی وجہ سے ان بہادر بیٹوں کی وجہ سے ہوا نہ صرف پاکستان کے لیے امن کی جنگ انہوں نے لڑی بلکہ پوری دنیا کے امن کے لیے جنگ جو تھی وہ فاٹا کے عظیم ان لوگوں نے لڑی جناب سپیکر بہت خوش آئے بات کہ آج ہم سب متفق ہم چاہتے ہیں کہ یوں قانونی پیچیدیاں تھی جو آئینی پیچیدیاں تھی وہ دور ہوں اور وہ بھی ایک سچے اور سچے اور ایک حقیقی جو پہلے سے وہ ہیں پاکستانی وہ ہم سب مل کر جو ہے وہ پاکستان کی خدمت کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کا اس خطے کا اتنا نقصان ہوا ہے خاص طور پر وارن ٹیرر میں دہشتگردی کی وجہ سے اور یہ بھی خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کے تمام صوبے اس بات پر متفق ہیں کہ ہم اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ وہ علاقہ جلد از جلد ترقی کر کے ملک کے دوسرے حصوں کے برابر آ جائے تو میں ایک تو آج فاتح کے عوام کو بھی اپنی جماعت کی طرف سے اس ہاؤس کی طرف سے بھی اپنی طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی آج مہربانی سے یہ بل جو آیا ہے اس پر اتفاق رائے ہے جناب سپیکر میں بھی ایک آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہاؤس ہے یہ بائیس کروڑ لوگوں کی دانشگاہ ہے ہمارے جتنے بھی جتنے بھی مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی یہ جگہ ہے اس میں میں سمجھتا ہوں اس کے اپنے رولز ہیں ریگولیشن اور ان کو کبھی بھی بالائے تاک نہیں رکھنا چاہیے ہمیں ایک نظام کو اس طرح وضا کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ ڈیوائیڈ کے اس طرف بیٹھے ہوئے میرے آپوزیشن کے ممبران ہیں یا ٹریجری بینچز ہیں ہم سب اس ہاؤس کے ممبران ہیں اور یہ سب ہاؤس اسی وجہ سے ہے صرف اگر حکومت بیٹھی ہو تھی اس کو آپ ہاؤس نہیں کہیں گے صرف اگر اپوزیشن بیٹھی ہو تھی اس کو آپ ہاؤس نہیں کہیں گے اور جناب والا آپ کا کردار میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ عام ہے اور میں آپ کی ایک تعریف ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ نے حد تل مقدور کوشش کی ہے کہ اس ہاؤس کو ایک آسن طریقے سے چلایا جائے اور یہ آپ کی اس کو آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں لیکن کچھ دوسر حکومتی نظام کی طرف سے آپ پر جو پریشرز آتے ہیں جو آپ کا آپ پر دباؤ آتا ہے یا کبھی ہماری طرف سے بھی آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی اس جمہوریت کا ایک حصہ ہے لیکن اس کو کم سے کم ہونا چاہیے لیکن جناب مجھے پھر یہ گلہ ہوگا کہ ہم کوئی کام ہیشٹ میں نہ کریں اور سب فاضل محبران کی رائے اس میں آنی چاہیے خواہے وہ فاتا کا صوبہ ہے جو تو آج ہے یہ بل پاس ہونے جا رہا ہے بہت اچھی بات ہے اسی طرح سعود پنجاب کے معاملے میں آپ کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہوں گا کہ سعود پنجاب کا بل آج حکومت کی طرف سے پیش ہوا لیکن یہ بل آر ریڈی پہلے بھی سعود سے پاس ہو چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اس پر انیشیٹیو لے چکی ہے اس پر اقدامات اٹھا چکے ہیں سینٹ میں بھی یہ ہمارا بل پڑا ہوا ہے تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے پر رولز اینڈ ریگولیشن کو جو ہیں وہ پامال کر کے رکھتے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سعود پنجاب کا جو بل ہے اس پر ایک کمیشن بنا تھا آج میں گوور تھے اس بل کے جنابے والا میں میں کنکلول کر رہا ہوں ایک فکریں فاٹا بل دیں میں فاٹا پر بھی آ رہا ہوں یہ بڑے لنکڈ ہیں پروسیجر دونوں بلز کا ایک ہے پاس ہونے کا طریقہ کار ایک ہے بیض ہونے کا طریقہ کار ایک ہے اس پر ایک کمیشن بنا تھا اور اس پر فاضل ممبران جو ہیں وہاں ٹریجری بنچز تھے موجود تھے تو میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ مقصد جو ہے مقصدیت جو ہے کسی چیز کی اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے فاٹا کے عوام کو آج کا یہ دن مبارک ہو آج ان ممبران کے ساتھ جنہوں نے جد و جہد کی ہے اور ان تمام ممبرانیں جس میں جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے اس معاملے میں حصہ لیا ہے میں آپ کو جو ایز ایس پیکر آپ نے جو ہے وہ اس میں بڑا دلچسپی لی سب کو اکٹھا کیا سب کی بات سنی اور ایک لایا عمل بنایا جس سے آج ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں اسی طرح میں یہ چاہوں گا کہ باقی جو مثال ہے جس کا ذکر فارمر پرائم نیسٹر نے بھی کیا ہے جنابے والا کیا ہم مہنگائی پر یہاں بحث نہ کریں کیا ہم بے روزگاری پر یہاں پر بحث نہ کریں کیا ہم یہ بحث نہ کریں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے پاکستان کی عوام آج کیا سوچ رہے ہیں میں کہتا ہوں ہم جو بات کرتے ہیں جنابے سنی کر ادھر سے ایک جواب آتا ہے ایک آخری بات آج نہیں پرائم نیسٹر یہاں پر موجود ہیں دیکھیں وہاں سے ایک جواب آتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ پچھلی حکومتوں کا ہے جنابے والا کیا یہ جواب ٹھیک ہے اور یہ جواب کب تک سلے گا چھے مہنے آٹھ مہنے سال اس کے بعد آپ کو ڈلیور کرنا ہے آپ ڈلیور نہیں کر رہے آغا آسن بلو ساہب پلیز آغا آسن بلو ساہب سپیکر صاحب آج فاتا کے حوالے سے فاتا کے بل کے حوالے سے جو متفقہ طور پہ اہوان میں تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے رائے کا اظہار کیا بلوشتان نشنل پارٹی بھی فاتا کے مظلوم اقوام کے ساتھ ہے جنہوں نے دیشتگردی کے حوالے سے ان کی بہت احفرس ہے اور انہوں نے کافی قربانیاں بھی دی ہے وہاں پہ بھی پس ماندگی بدالی اور مشکلات ہیں یقیناً پارٹی اس کی مکمل امائیت کرتی ہے فاتا کے عوام کے ساتھ ہے اس سے پہلے بھی جو وہاں پہ واقعات مشکلات ہوا تھا تو پارٹی نے ان کو اخلاقی سیاسی ان کی مدد کی تھی اور اخلاقی سیاسی طور پر ان کے امائیت کیا تھا جناب سپیکر صاحب میں اس آج کے اس موقع پہ آپ جناب کی توجہ بلوچستان پہ ضرور ڈالوانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں نیشنل اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں میں کوئٹہ نوشکی چاغی خاران جو ساٹھ ازار اسکوائل کلو میٹر پر مشتمل ایک نیشنل اسمبلی کا سیٹ ہے اور اس کے احساسات نصیر آباد جل مکسی خوزدار اور نصبیلہ اور گوادر کے جو سیٹ ہے وہ بھی ازاروں کلو میٹروں پر مشتمل نشستے ہیں بلوچستان جو ار دوروں میں محروم رہا ہے اس پہ کہوی توجہ نہیں دی گئی ہے تو میں آج یہاں پہ جتنے بھی پارٹی ہیں اس کی توجہ اس جانب بھی مبدول کرانا چاہتا ہوں چاہے تحریک انصاف ہے پیپلز پارٹی ہے نون لیک ہے چاہے تحریکم